ہر مسئلے کا حل پاکستان تریک انصاف کی حکومت نے اب تلاش کر دیا ہے عدویات کیا معیشت بھی سنبھل جائے گی اب بلکہ دنیا کی ترقی آفتہ قومی آ کر پوچھا کریں گے کہ ایسا کیا ہے اس نے پاکستان کو رات و رات امیر بھی بنا دیا اور دواسازی میں خود کفیل بھی کر دیا پیرٹ یونیورسٹی روات میں بھنگ کٹائے کی تقریب مناخت ہوئی ہے آئل کا ہی ہے تیل کا تو یہ سننے میں بڑا آسان لگتا ہے اب بھنگ کی کاشت کی بات ہوتی ہے تو اس کو ہم ایک مزاق کے طور پر لے لیتے ہیں کہ یہ بھنگ سے اب ہم ایکسپورٹ کریں گے اس سے ہم ڈالرز کمائیں گے یہ کب تک ہو سکے گا یہ پاوم آئل کا آلیف آئل کا ہے بھنگ کی کاشت سے ہم کب تک دیکھیں گے ابھی تک تو ہم نے صرف نشے کا سنا تو اس میں ایک مزاق ہی لگتا ہے دوستو پاکستان میں بہت جلد لیگل طور پر بھانگ کی کھیتی سٹارٹ ہوگی اور پاکستان کے میڈیا میں یہ خبر فیل آئی جاری ہے کہ بھانگ سے بہت ساری میڈیسن بنتی ہے اس لیے یہ کھیتی کی جاری ہے حالانکہ میرے حساب سے تو یہ پوری طرح سے جھوٹ ہے پاکستان ویسٹرن کنٹری میں لیگل طور پر بھانگ سپلائے کرے گا اور پیسہ بنائے گا ان کا یہی پورا کا پورا پلان ہے عمران خان ہر سپیچ میں کہیں آئی ٹی سیکٹر یہ فلانا ٹھیکانا یہی باتیں کرتے رہتے ہیں اور انڈیا سے کمپیر کرتے رہتے ہیں ٹھیک اچھی بات ہے اگر انڈیا کے آئی ٹی سیکٹر کو کمپیر کر کے پاکستان میں کوئی آئی ٹی سیکٹر آپ ڈیبلپ کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے بس اس کا آئی ٹی کا فل فارم انفرمیسن ٹیکنالوجی ہونا چاہیے اس کا اور کچھ فل فارم نہیں ہونا چاہیے بہت سارے فل فارم بنتے ہو اس کے حالانکہ اسی چھٹر میں آپ آنگے جا رہے ہو دوستو پاکستان میں آپ سمجھ رہے ہو بھانگی کھیتی ہے اگر لیگل ہو گئی تو اس کا مجھے ایک ڈیس آئیڈوانٹیج انڈیا کے لیے نظر یہ آ رہا ہے کہ وارڈر لگی ہوئی ہے انڈیا کی پاکستان اور پنجاب دونوں انڈیا پنجاب کی بات کر رہا ہوں بہت ساری وہاں سے آپ کو بھی پتا اس منگلنگ بغیرہ ہوتی ہے تو یہ ایک چیز اور آ سکتی ہے بڑی آسانی سے وہ تو پہلے بھی آتی رہی ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ افغانستان میں ویسے بھی افیم بھانگ یہ سب ویسے بھی ہوتے ہیں اور وہ انڈیا میں کافی آتی رہے ہیں تو اور آنا سٹارٹ ہو جائیں گے تو بھارت کے یوت کے لیے یہ خطرہ ہو سکتا ہے اور پاکستان کے یوت کے لیے بھی خطرہ ہو سکتے کیونکہ وہ اگائیں گے تو سب سے پہلے تو وہ چیز وہیں پر فائلے گی تو یہ وہاں پر بھی نقصان ہو سکتا ہے آپ کے کیا کومنٹ ہے اس ٹاپک پر پلیس کومنٹ سیکشن ہوئے لیکن چلی کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں انہوں نے ٹیکنو پولیس انہوں نے اس کا inauguration کیا یعنی اب یہ چھوٹا شہر بنایا جا رہا ہے جس طرح سلیکون ویلی کا آپ سنتے ہیں کہ جہاں سلیکون کا بڑا کام ہوتا چپس کا اور کرتے کرتے اس کا نام اتنا بنا کے تمام دنیا کے بڑی جائنٹس ٹیکنالوجی کمپنیز دیکھیں یہ ایک بہت پرامسنگ ایریا ہے اور دو ارب ڈالر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی سال کوئی تیس پین تیس پرسنٹ اس میں اضافہ ہوا ہے اور اگر اسی ریٹ سے ہم اس میں اضافہ کرتے رہے تو اگلے ایک دو سالوں میں یہ پانچ چرب کے قریب پہنچ جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھارت نے پچھلے بیس پچیس سال میں یہ سفر تیہ کی ہے سو ہم نے اس لائن پہ چڑنا بہت ضروری ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ پورا ایک نظام جو ہے ایکو سسٹم جو ہے ٹیکنالوجی کا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ریسرچ کا سلیکن ویلی میں کنڈکٹرز کا جو چپ بنانے کے چپ ڈیزائن ہے اور چپ کی منفیکچرنگ تو پوری دنیا میں ہو رہی ہے کوریا چین وغیرہ میں تو وہ اگر پاکستان میں بھی اس کے کچھ elements آنے شروع ہو جائیں تو یہ ایک نیا new economy ہے knowledge economy ہے اس میں ہم قدم رکھ رہے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے کیونکہ جیسے آپ نے کہا اور پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ ہمارے اب ایک بہت بڑا youth bulge ہے اور دنیا کا تقریباً سب سے بڑا youth bulge ہے جس کو آپ موقع ملے گا تو اس میں بہت potential ہے اس کی training اور اس کے بعد آپ اگر اس meeting میں آپ سے inauguration میں تو وہ اس وقت چار ڈالر پر کہنا چاہیے پر capita ٹائپ آمدن ہے جو دس ڈالر یا پچاس ڈالر بھی ہو سکتی ہے تو اسی طرح سے اگر ہم کریں گے تو یہ ایک نیا رستہ نکلے گا اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ہر خطے میں بے شمار opportunity ہے اب ایگری کلچر دیکھیں سب سے دنیا میں کم productivity اور yields پاکستان میں ہیں کیونکہ ہم نے سائنس کو استعمال نہیں کیا ہم نے knowledge کو استعمال نہیں کیا نے بیج نہیں بنائے ہماری یونیورسٹی جو ہیں ان میں سو سو سال پرانی یونیورسٹیز ہیں بہت ان کی tradition ہے لیکن وہ research جو آج کل ہونی چاہیے وہ نہیں ہے ان میں ہم نے بہت سفارشی کٹھے کیے اور ان کو تباہ کیا agriculture research میں بہت مشکلات ہوئیں ان کی management میں تو وہ نظام جو ہے وہ بھی ہم بحال کر رہے ہیں کہ اس کو knowledge economy میں آئے نئے بیج بنے اچھے بیج بنے نئی technology آئے farm mechanization ہو farmer کو market سے ملایا جائے وہ ایک ہے پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے بہت سے نوجوان شہروں کو ای طرف آ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر شہر جو ہے وہ expand کر رہے ہیں بہت تیزی سے اور آپ کو عیرت ہوگی کہ دنیا میں سب سے تیز urbanizing ملک پاکستان ہے urbanizing ملک کا مطلب ہے کہ rural area سے urban area میں جو لوگ آ رہے ہیں سب سے تیز رفتار سے وہ پاکستان میں آ رہے ہیں اب urban area کی جو economy ہے وہ manufacturing ہے اور services ہے اور ان دونوں میں بہت خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھنگ کا سب سے مہنگا حصہ اس کا بیج ہے بھنگ کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ اس کا غلط استعمال ہوتا ہے جو بھنگ سے پروڈکس بنتے ہیں وہ ڈرکس سے زیادہ منافع بکش ہیں پفاقی وزیر شبلی فراز نے کہا کہ بھنگ دوائیوں میں بھی کام آتی ہے انڈسٹریز میں بھنگ کی فائبر کام آتی ہے درامت برامت دونوں میں کام آتا ہے آگست میں کاش کی گئی بھنگ کو اب کارٹ لیا گیا ہے حکومت وقت بھنگ کی کاش سے لوگوں کی فصلوں میں اب ورائٹی لانا چاہتی ہے وزیر موسوف کے مطابق حکومت نے وزارتی ایگری کلچر ایف بی آر وزارتی سہت اور دیگر سٹیک ہولڈر سن مل کر پالیسی بنائی ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر بھنگ کی کاش اتنی ہی مفید ہے تو اسے قبل حکومتوں نے اس منصوبے کو کیوں نہ شروع کیا اور دنیا افغانستان میں منشیات کے متعلق فصلوں کے خلاف کیوں ہیں اگر بھنگ کی کاش اس قدر اہمیت کی حامل ہے عدویات سازی میں تو پھر ہر کسی کو اجازت کیوں نہیں دی جاری لائسنس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کسی پر بات کریں گے ہمائیست موجود ہیں اسسسٹن پروفیسر ڈاکٹر عمر حبیب جو کہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آخر کیا انقلاب آنے والا ہے پاکستان کی معیشت میں کتنا فائدہ ہونے والا ہے یہ جو پروجیکٹ ہے یہ کس قسم کس طریقے سے اس ملک کے لیے فائدہ مند ہے آپ کو بھی یقیناً علم ہے کہ اس پر بہت زیادہ تنقید بھی ہو رہی ہے جی ایشہ دیکھیں اس میں جب کوئی بھی کام ایک نیا شروع کیا جاتا ہے تو اس میں پوزیٹیو اور نیگٹیو دونوں طرح کی وائبز اور دونوں طرح کی ویوز اس پہ آتے ہیں تو ہم مطلب اسی کوشش میں ہیں کہ ہم جو ہیمپ کے حوالے سے یا جس کو کومن زبان میں آپ بھنگ کہتے ہیں اس کے بارے میں جو پبلک کا ایک تاثر ہے کہ یہ صرف ایک نیگٹیو پلانٹ ہے وہ تاثر کو ہم ختم کر سکیں اور جہاں تک اس کے منافع بخش ہونے کا سوال پیدا ہوتا ہے یا اس کے میڈسنل یوز کا سوال پیدا ہوتا ہے تو اس میں یہ دنیا میں اب تقریباً چالیس پہنٹالیس کے قریب ممالک ہیں جہاں پہ اس کی لیگل کاشت کی جا رہی ہے اور آپ کی جو میڈسنل انڈسٹری ہے اس میں یہ بہت ساری ایسی آپ کی جو آپ کہلیں کہ متروق دعائیں ہو جائیں گی جو کہ پہلے بہت زیادہ ایکسٹینسیو لیول پہ یوز کی جاتی تھی لیکن ان کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس آچھا تو کیا اس کو ان دباؤں کی جگہ استعمال کیا جائے گا یا دبائیں بنانے میں یہ موثر ہوگی اور ہماری جو میڈسن انڈسٹری ہے وہ کس طرح تک خود کفیل ہو جائے گی آپ کے خیال میں اس کے بعد اچھا اس میں تھوڑا سا میں اس چیز کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ اس میں دو طرح کی انڈسٹریز انوالو ہیں ایک میڈسنل ہیمپ ہے اور ایک انڈسٹریل ہیمپ ہے میڈسنل ہیمپ میں ہمارا جو بڑا فوکس ہوگا وہ سی بیڈی آئل پرڈکشن پہ ہوگا سی بیڈی آئل اس کے پھولوں سے حاصل کیا جاتا ہے اور جو آپ کی میڈسنل انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے ڈائریکٹلی بھی استعمال ہوگا اور بہت ساری اس سے جو ریلیٹڈ بائی پروڈکس ہیں وہ بھی بنائی جائیں گی اس کے ساتھ جو دوسری قسم ہے جس کو ہم انڈسٹریل ہیمپ کہتے ہیں وہ اس سے ریشہ حاصل کیا جائے گا جو اس کے تنے سے حاصل ہوگا اور وہ فائبر بنانے کے کام آئے گا جو آگے چل کے آپ کی کلاث میکنگ میں کام آئے گا اور وہ کارڈن انڈسٹری کے اوپر لوڈ کو کام کرے گا اچھا یہ اس وقت پالیسی جو ہے وہ ڈویلپ کر لی گئی ہے اس پہ منسٹری آف سائنس ان ٹیکنالوجی اس کو لیڈ کر رہی ہے